کوئی حیاء نہیں رہی کہ وقت کے امام کے متعلق جس کو خلا نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا ہے اس کے متعلق زبانیں کھلٹی چلی جا رہی ہیں اور کوئی قرارہ نہیں ہے ان کی بے یعی کم جماعت احمدیہ تو خدا طرح کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے ایک ولی رکھتی ہے جماعت احمدیہ کے ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان نٹا دنی جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں زلت و رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان نٹا دنی جائیں گے ہمیشہ دنیا تمہیں ظلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کریں ہوائی جہاز ہوا میں پھٹتا ہے اور پھٹنے سے پہلے وہ زمین پر اتر کر پھر اچھلتا ہے اور پھر وہ ہوا میں پھٹ جاتا ہے اور اس زور کا وہ دھماکہ تھا کہ خصوصیت سے زیادر بھاک کی لاش پارا پارا ہو گئی یہاں تک کہ فی الحقیقت اس کا کوئی بھی نشان دستیار نہیں ہو سکا وہ فوجی جنہوں نے لاش اکٹھے کرنے کی کوشش کی ان کو صرف ایک ڈینچر ملا ہے جو مسلوری دانت لگائے جاتے ہیں جس سے زیادر حق کا ایک نشان جو پیسے رہ گیا ہے وہ انہوں نے اکٹھا کیا اور مٹی اکٹھی کر کے اور اس میں وہ ڈینچر لگا کر زیادر لگتا جنازہ نکال دیا اور اسی پر جنازہ پڑا گیا ہے اور آج تک یہی ڈینچر دفن ہے لیکن آپ یاد رکھیں کہ خدا نے کس طرح کی شان کے ساتھ ان الفاظ کو اپنی غیرت بکھاتے ہوئے لفظن لفظن پورا فرمایا ہے میں نے کہا تھا تمہا خدا کی تقدیر تمہارے ٹکڑے کر دے گی تمہارے نام و نشان بٹا دیے جائیں گے اور وہ ڈینچر تو اس کی ذات کا حصہ نہیں تھا محض اس کی پیچان تھا یہاں تک کہ بعض مزاہیہ نگاروں نے یہ لکھا کہ زیادر حق کی قبر میں جو مٹی کے ذرے دفن تھے وہ دراصل اس یہودی کے تھے جو امریکن صفیر اس کے ساتھ بچارہ ہلاک ہوا اور صرف ڈینچر زیادر کا تھا تو جب فرشتے اس سے جواب تلبی کرنے آئے زیادر حق سمجھتے ہوئے یعنی لطیفے میں یہ بیان کیا گیا ڈینچر دیکھ کر کہ بتاؤ سم کیا کیا کرتے تھے اس نے کہا سر ایم ریفیل the Jew i have nothing to do with what Ziya did کہ مجھے پیچھے کو پڑ گیا اور میں تو ریفیل ہوں اس کی لاج کے ذرے ہیں زیادر کا تو صرف ڈینچر ہے اب ڈینچر سے کیا پوچھ سکتے ہیں آپ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ واقعہ ہونے سے چند دن پہلے جمعہ سے پہلے جمعہ رات اور جمعہ کی دلمانی رات کو اللہ تعالی نے مجھے اس کی خبر دی اور میں نے دوسرے جمعہ میں یہ اعلان کیا کہ خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے غزب کی چکی چل پڑی ہے اور اب وہ ان دشمنوں کو پیس نالے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اب انہیں اس چکی کی ذرت سے بچا نہیں سکتے اور زیادر الحق کو متنبر کیا کہ اب تمہاری باری آئی کے آئی اگلا جمعہ آنے سے پہلے بدھ کے روز یہ واقعہ ہو گیا ہے اب بتائیں یہ کسی نفس کی بنائی بات ہو سکتی ہے یہ عالم الخدا غیب خدا اور غیور خدا اور منتقن خدا کی کاروائی تھی جو اس شان سے لفظن لفظن پوری ہوئی ہے بیشتر ہے موسیقی موسیقی